آپ فریج بھی چلاتے ہیں استری بھی چلاتے ہیں اور آپ موٹر بھی چلاتے ہیں اور لائٹی بھی چلاتے ہیں یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں میرے سے ایک بھائی نے ویڈس اپ پر رابطہ کیا اور اس نے پوچھا کہ یار میں نے گھر میں جو اپنے بیجلی والے پنکیں وہ چلانا چاہتا ہوں تین پنکیں تو اس کے لیے سب سے اچھا سسٹم کون سا رہے گا اور اس پر ٹوٹل کتنا خرچائے گا تو بھائی نے بولا کہ یار مجھے ایک ایک چیز کی تصویریں بیج دو اور ویڈیو بنا دو تو میں نے بھائی کو بولا کہ بھائی میں تو خود دکان پہ ہوتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ چلو آپ کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا اور ساتھ ساتھ میں نے سوچے کہ چلو اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کر لوں گا تاکہ اور لوگ کا بھی فائدہ ہو جائے تو میں ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں تین پنکیں لگی ہیں بیجلی والے اور اس کے ساتھ آپ لوگ سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو اس پر ٹوٹل خرچہ جو آتا ہے اور جو جو چیز لگتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک عدد سولر پینل لینا ہے جو پائیں سو پچھتی وات ہو پائیں سو پچھتر وات ہو جو بھی ہو اس کے لیے آپ لوگ کو ایک عدد سولر فریم لینا ہوگا جو کہ چین ہزار ساڑھے پانچ ہزار روپے کا گیج وائز مل جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو اس کے ساتھ تار لینا ہوگا جو ڈی سی کیبل ہوتا ہے تقریباً اگر آپ کا چطہ دس فٹ فاصلے پہ تو اس کے لیے آپ لوگوں کا تقریباً دس گستار لگے گا کیونکہ تار ادھر سے بھی جائے گا اور نیچے سے بھی جائے گا اور درمیان بھی بھی تار لگے گا تو تقریباً دو ازار روپے کا کپر والا تار آپ کریں اس کے بعد اس کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک عدد یو پیس لگے گا یہ آپ لوگوں کو میں بیلی والا سسٹم بتا رہا ہوں یو پیس کا جو ریٹ تقریباً اٹھائیزہ روپے کا مل جاتا ہے جو سو در یو پیس ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک جوڑو ٹرمینل لینے ہوں گے تو یہ تو اس پر جو ٹوٹل خرچ ہے وہ میں اب لوگ کو سکرین میں شیئر کروں گا بعد میں تو تو یہ تو اس کا پرائس ہو گیا تو یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کا صرف دن کے ٹائم چلے گا کیونکہ اس پلیٹ میں اتنا پاور ہوتا ہے جب یہ دوپ ہوتا ہے تو یہ جو کرنٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے سولر سولر سے یہ یو پیس میں جاتا ہے اور یو پیس کے ذریعے سے آپ کے جو بیجلی والے پنکیں ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں تو میں ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کریں ایک یہ والے پلیٹ لے پانی سو پچھٹسی واتو یا پانی سو پچھٹر واتو جو بھی ہو یا جن کو والا ہو یا مطلب یہ لونج والا ہو جو بھی ہو یا اچھے کممی یا کینیڈی این ہو آپ لوگ ایک پلیٹ لے لیں اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں ایک ایمپیٹی چارچ کنٹولر لے لیں جو کہ یہ پاک ٹیک کا ہو یا کسی بھی کمم نہیں کا ہو سیم ٹیک کا ہو جو بھی ہو آپ یہ ایمپیٹی چارچ کنٹولر لے لیں اس کےvelt اس کے بعد اس کے ساتھ جو تار لگے گا ڈی سی وائر دو ہزار رو پیکا وہی خرچ آئے اس کے بعد جو سولر کے ساتھ جو فریم لگتا ہے ایل ٹو سٹرکچر جو ہوتا ہے چودہ گیج میں ساڑھے پانچ ادھر چیہ ہزار کے مل جاتا ہے ہر جگہ سے مل جاتا ہے تو آپ کیا کریں یہ آپ لوگ کا سولر سیسٹم سمجھو کہ بن گیا اس کے بعد آپ لوگ کو ایک بیٹری لینی ہوگی بیٹری اس کے لیے آپ تقریباً ایک سو سی امپیر والی آپ لے لیں یا دو سو امپیر والی وہ آپ کے لیے بہت ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ بھئی اب یہ پنکے کیسے چلائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو پنکے لگے ہیں وہ تو بیلی والے پنکے ہیں آپ کیا کریں آپ اس کے لیے اے سی ڈی سی پنکے لینے یہ اے سی ڈی سی والے پنکے لگے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کسی بھی کم نکالے لو بے شک آپ لیتے ہیں جیف سی والا لیتے ہیں یا پیلس لیتے ہیں یا سوفی لیتے ہیں یا رادو خوشید یہ سب ایک نمبر کی کمپنی ہے مطلب سب کی جو پنکے ہیں وہ ایک اے 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 ون کوالٹی کے پنکے ہیں اس پر بھی میں نے سب پر ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب اس میں کون سا والا پنک اچھا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اے سی ڈی سی والے پنکے لینے ہی اے سی ڈی سی پنکی کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ڈی سی پہ ڈی سی والا جو کرنٹ ہوتا ہے اس پہ یہ تیس وات لیتا ہے مطلب بیجلی ducی والا بھی نہیں ڈی سی والا اگر آپ اس کے بھی بھی چلائیں رات کو یہ رات کو بیجلی سی بھی کم وہاٹ لیتا ہے مقدر اگر آپ رات اس کے بھی بھی چلائیں تو ان کے بریجلی سے پچاسопас وات لیتا ہے ڈیریک بیجلی سے پچاس وات لیتا ہے اگر آپ ڈی سی والی مطلب بیٹری سے چلاتے ہونا تو یہ زیادہ سے زیادہ تین ایمپیار کرانٹ لے گا آپ کا بیٹری والا تو یہ солر پلیٹ کیا کرے گا اس کے جو ایمپیئر ہوتا ہے نا دن کے ٹائم اکتیس یا بتیس ایمپیئر کرنٹ ہوتا ہے ڈی سی والا یہ سولر پلیٹ ہوتا ہے نا یہ ایمپی پی ٹی چارج کنٹرولر کے ذریعے سے آپ کا جو کرنٹ ہوتا ہے نا وہ سارا بیٹری میں جاتا ہے ٹھیک ہے کتنا ایمپیئر جاتا ہے تیس ایمپیئر جاتا ہے تیس ایمپیئر میں سے اگر آپ کے یہ تین پنکے چل رہے ہیں اور ایک ایک پنکہ اگر آپ کا تین ایمپیر کرنٹ لے رہا ہے آپ تین کی جگہ اس کو چار ایمپیر کرو اگر یہ چار ایمپیر کرنٹ لے رہے ہیں ایک پنکہ تو یہ آپ کا جو ٹوٹل کرنٹ ہوگا بارہ ایمپیر ہوگا مطلب آپ دن کے ٹائم آپ کا یہ جو پنکہ ہوں گے نا وہ بارہ ایمپیر کرنٹ بیٹری سے لے گا اور جو بکایا ایمپیر ہے نا بکایا جو تیس ایمپیر میں سے جو بکایا اٹار ایمپیر رہتا ہے نا وہ آپ کے بیٹری میں آہستا آہستا جائے گا آپ کے بیٹری کو فل چارج کرے گا اب آپ کی بیٹری کتنے ایمپیار کے یہ مثال کے طور پر آپ کے پاس دو سو ایمپیار کے بیٹری ہے تو یہ جو دو سو ایمپیار بیٹری ہے نا اس کو میں آپ لوگوں کو سکرین پر ceux کولیٹ کرتا ہوں نا ابھی میرے پاس کولیٹر نہیں ہے اور کہ میں ڈائریک آپ لوگوں کو بتا دوں اگرそう ایمپیار سے یہ آپ کے تین بنکے پوری رات چلیں نا اور یہ تین تین ایمپیار کھائیں تو یہ جو آپ کی بیٹری ہے نا یہ پوری رات آپ کے تین پنکے بھی چلائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کیا کریں اس کے ساتھ اور ڈی سی والے بلب بھی لگا لیں تو یہ جو سولر سسٹم کے جو خرچ ہے نا وہ تو میں آپ لوگ کو سکرین پر شیئر کرتا ہوں کہ کتنا ہو گیا مطلب ایک آپ لوگوں نے ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لیا ایک سولر لیا اور درمیان میں تار لیا اور ٹرمینل لیا اس کے بعد ایکسٹرا جو خرچ ہے نا بیٹری تو آپ لوگوں نے آل ریڈی لینی ہے چاہے وہ یو پی ایس آپ لگائیں یا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لگائیں مطلب بیٹری آپ لوگوں نے لازمی لینی ہے بیجلی والی یو پی ایس کے لیے آپ بڑی بیٹری لوگے اور ڈی سی کے لیے چھوٹی بیٹری بھی چل جاتی ہے تین تو اس میں جو ایکسٹرا خرچ ہے نا وہ آپ لوگ کا کیا ہو گیا ایسی ڈی سی پنک کو کا ہو گیا اب ایک بندہ سوچ گئے نا کہ یار میرے تو بیجلی والے پنکیں لگیں اس کا میں کیا کروں گا بھائی صاحب یار آپ تھوڑا سا دماغ کھولو بیجلی والے جو پنکیں ہو تقریباً کاپر والے پچیس سو روپے کے بگ جاتے ہیں اگر آپ لوگ مجھے دیتے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں سے لے لوں گا اگر آپ پینڈی اسلامباد میں رہتے ہیں نا میں بھی آپ سے لے لوں گا پچیس سو روپے کا کاپر والا اگر سلور والا کا ہوا ہو تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے تو بیجلی والے پنکیں کو بلکل ہٹا دو اس پنکوں میں جیف سی والا بھی اچھا پنکہ ہوتا ہے خرشید بھی ہوتا ہے راڈو پاک فینج رائل مطلب ہو جو بھی کمنی لیتے ہیں وہ آپ اچھی کمنی کا لے لیں کیونکہ حل کے کمنی کا جو پنکہ ہوتا ہے نا وہ آپ روزانہ آہ مصر کے پاس لے کے جاؤں کم سے کم دو مہینوں کے بعد تو کنفرم اس کا تین تارو والا تار خراب ہو جاتا ہے جو اچھے کمنی کا پنکہ ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور اگر خراب ہی ہو جائے نا تو آپ خود سوچو کہ یار یہ ایک پنکہ اگر مجھے مہینے میں دو ہزار تین ہزار روپے بچاتا ہے تو اس پر اگر میں دو سو تین سو روپے یا زیادہ زیادہ ہزار روپے خرچہ کروں تین چار مہینوں کے بعد یا سیزن میں ایک مرتبہ تو کیا ہوتا ہے یار اتنا خرچہ تو نہیں ہے نا اس طرف سے آپ لوگ اگر یہ چھے مہینے یہ ڈی سی والے پنکے چلیں تین پنکے اور ایک پنکہ اگر آپ کو دو ہزار مہینے کا بچائے نا تو یہ آپ لوگ کا تقریباً چھے ہزار روپے کا ایک مہینہ ہو گیا اور اگر چھے مہینے کا آپ حساب لگا لیں تقریباً چتیس ہزار روپے سے لے کر آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ پچاس ہزار روپے تک بچاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو آپ ڈی سی والے لائٹی بھی چلائیں گے نا میں آرص폰 لوگ سوچتے ہیں نا کہ میارے گھر میں تو فریج بھی لگاُوا ہے موٹر بھی لگا ہوا ہے اور اس تری بھی لگا ہے میں اگر سولر سسم لگاؤں گا تو میں بڑا سسسٹم لگاؤں گا تب میرا bil کم آئے گا اب میں آپ لوگوں کو بتا ہوں آپ لوگوں کا اگر bil سردیوں میں دو ہزار آتا ہے سردی میں آپ فریج بھی چلاتے ہیں اس تری بھی چلاتے ہیں اور آپ موٹر بھی چلاتے ہیں اور لائٹی بھی چلاتے ہیں یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں لیکن سردی میں آپ کا بل آتا ہے دو ہزار یا تین ہزار اور گرمی میں آپ لوگ کا یہی بل پاندرہ ہزار سولہ ہزار آتا ہے یہ کیونکہ کیونکہ وجہ کیا ہوتا ہے سارا جو خرچہ ہوتا نا یہ پنکوں کا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو پنکیں ہوتا ہیں یہ چوبیس گھنٹیں چلتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں ایک سولر پینل لے لیں پچیس ہزار کا یہ میں مئی کا ریل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ لوگ ایک سولر فریم لے لیں تقریبا ساڑھے پاندرہ ہزار کا ملے گا اور تقریبا آپ لوگ کا دو ہزار روپے کی اتار کا خرچ ہوگا اور دو سو روپے کی آپ کے ٹرمینل ہوں گے اور اس کے بعد آپ لوگ کا پارک ٹیک کا ایم بی پی ٹی چارچ کنٹولر ہے تقریبا دس ہزار روپے کا مل جاتا ہے تو یہ آپ لوگ کا اوپر سے کرنٹ آ گیا اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں ساڑھے آٹھ ہزار نو ہزار کا یہ ایسی پنگ کے اچھے کمپنی کے مل جاتے ہیں اگر آپ لوکل لیتے ہیں وہ ساڑھے پانچ ازار پانچ ازار کے مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ کا توڑا سا خرچ اور بھی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پنگوں کیلئے آپ لوگ کو ڈی سی وائر لینا ہوگا جو اس کا ایسی والا کرانٹ ہوتا ہے وہ تو آپ لوگوں نے آل ریڈی وای والا تار کا کنیکشن کرنا ہے صرف ایکسٹر جو آپ لوگوں نے تار لے کے جانے وہ ڈی سی والا وائر ہوتا ہے بس اس پر تقریباً دو ہزار روپے آپ اور اسٹی میٹ لگا لو تو یہ جو ٹوٹل خرچ ہے وہ میں آپ لوگ کو سکرین پر شیئر کرتا ہوں کہ ٹوٹل کتنا خرچہ ہو گیا اور جو سسٹم ہے وہ آپ لوگ کا چھو بیس گھنٹے لگے گا میں آپ لوگ کو گھرنٹی سے کہتا ہوں کیونکہ یہ جو بڑی بیٹری ہوتے یہ تین پنگے میں خود گھر میں یار چلاتا ہوں اگر آپ لوگ پھر بھی نہیں مانتے نا کہ یار یہ کیسے ہوگا تو یہ میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ یہ اس یہ والی ویڈیو آپ لوگ دیکھیں اس پر میں نے دن کے ٹائم پہنسو پچپن وائٹ پلیٹ سے یہ ڈی سی والے پنگ کے پانچ عدد چلائے تین امپیر تو یہ جو چھت والا پنگ ہو تو اس کا تو خرچہ اور بھی کم ہوتا ہے کیونکہ سٹینڈ والا پنگ کا تقریباً چار پانچ امپیر لیتا ہے اور چھت والا تین امپیر لیتا ہے یہ تو بھائی لوگ یہ ویڈیو اگر پسند آئیے تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ کو سولر کا جو بھی سامان چاہیے آپ لوگ میرے سے ویڈس اپ پہ رابطہ کریں میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت ڈسکاؤنٹ والا ریٹ مطلب آپ لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے مجھے میسج کرتے ہیں میں بہت ڈسکاؤنٹ والا ریٹ کے ساتھ آپ لوگ کو ریٹ دوں گا انشاءاللہ چیز بھی ایک نمبر دوں گا بقایا آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگ مجھے ویڈس اپ پر میسج کرتے ہیں تو کانڈلی آپ لوگ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیا کر ہیں کیونکہ میں خود کاروبار میں بیزی ہوتا ہوں تو اس وجہ سے جلدی میں ریپلائی نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے گائز مزید یار اگر ویڈیو پسند آئی تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی ویڈیو کی نٹیفکیشن ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کیلئے اللہ حافظ لیکن اکثر دکاندار بھی اس کو نہیں بتاتے نا کہ بھائی کم ریٹ والا سوزہ سسٹم ہے جس کا بیک اپ بھی زیادہ ہوتا ہے مطلب پوری رات بھی چلتا ہے اور دن کو بھی چلتا ہے اور خرچہ بھی آپ کا یہی آئے گا اور اس کے بعد اور اس کے بعد جو اس کے لئے بیٹری لگانی ہوگی وہ بھی آپ کے چھوٹی لگانی ہوگی اتنی بڑی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیلی والے پنکے تو پوری رات آپ کے بیٹری سے نہیں چلتے ہیں اگر آپ کا ایک پلیٹ لگائے یہ تو اتنا کرے کہ آپ کے دن کوئی پنکے چلائیں گے تو بیٹری کیسی چارج ہوگی موسیقی